اسلام علیکم فرنس اور ملکم باکٹو ککفر درائنیز کچن آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں کوکر والی مسالہ چکن کی ریسپی اسے بنانا بہت سان ہے اور بہت ایزی سے سٹیپس کے ساتھ یہ کمپلیٹ ہوجاتی ہے ریسپی کبھی بھی آپ کے گھر میں اچانک سے گیس جا جا اور انہوں نے فورا ہی اپنے ڈینر سرپ کرنا تو آپ اس ریسپی کو ضرور راہ کیجئے گا اتنا جوسی اتنا زیادہ تینڈر ان سواپ چکن بنتا ہے کہ آپ اسے بار بار بنانا پسند کریں گے اور اس کی گریوی اور جو انگریڈنٹس اس میں یوز کیے گئے ہیں ان کی تو بات ہی الگ ہے تو ضرور راہ کیجئے گا اس ریسپی کو اور اپنے بیوز میرے ساتھ شیئر کیجئے گا ریسپی کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور آپ نے بھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز کر دیں اور بیل آئیکن کو ہٹ کریں آئیے شروع کرتے ہیں اسے بنانا آج ہم آپ کو جو میجیمنٹس دینے والی ہوں یہ بان کیجی چکن کے لئے ہم نے ہول چکن استعمال کیا ہے اس ریسپی کے لئے جو کی بان کیجی ہے ویڈ سے اور اس کے بعد یہ میں نے ایک بلینڈنگ جار میں 200 گرامز لیا ہے فریش گرڈ اور اس میں سب سے پہلے آدھ کر دیا ہے سالٹ گرم مسالہ پاوڈر اس کے ساتھ میں ہی میں نے ریڈ چلی پاوڈر کا استعمال کیا ہے نومل ریڈ چلی ہے اس میں میں نے کوئی کشمیری پاوڈر کا استعمال نہیں کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ میں میں نے اس میں قصوری مطی کا استعمال کیا ہے ون ٹی سپون کے قریب میں نے اس میں قارینڈ پاوڈر اور ون ٹی سپون کے قریب میں میں ترمیک پاوڈر آٹ کیا ہے اور اچھلی آپ اپنے ٹیسٹ کے قارنگ کامیہ زیادہ رکھ سکتے ہیں اور ون ٹی سپون سالٹ بھی لیا تھا اب ان ساری چیزوں کو بلینڈ کر لیا اور یہ ہے ہمارا چکن جسے کہ ہم نے اچھے سی کلین کر لیا تھا اور کچھ دیر کے لیے سے ونگر والے پانی میں سو کر کے رکھ دیا تھا اب یہ اچھے سی پانی میں نے اس کا ریموف کر دیا اور اسے درائی کر لیا ہے اب ہم اس میں میرینیشن لگائیں گے جس کے لیے سب سے پہلے ہم نے اسے جنجر گارلک کے ساتھ کوٹ کر دینا ہے تو یہاں پر میں نے ون ٹی سپون جنجر لی ہے اور ون ٹی سپون گارلک اور ان دونی چیزوں کے بعد آپ نے یہ جو دہی والا پیسٹ بنا کر رکھا تھا اسے آپ نے اس کے اوپر سپور کر دینا ہے یہاں پر اس پیسٹ کو لگانے کے بعد آپ نے اسے منموم تھرٹی منٹس کے لیے ریسٹ کے لیے چھوڑ دینا ہے اور میکسیمم آپ چاہیں تو آپ اسے ون آور کے لیے میرینیٹ کر سکتے ہیں اس سے زیادہ کرنے کی کوئی یہاں پر اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہے اور اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ کر سکتے ہیں یہ 15-20 منٹس میں اچھے سے مرینیٹ ہو جاتا ہے اور یہاں پر یہ جار ہے سیم جار میں میں تھوڑا سی ٹومیٹوز کو پیوری کر لوں گی تو یہاں پر میں نے آدھا کلو ٹومیٹر لیا ہے جن کو تھوڑا تھوڑا کر کے پیوری کر لیں گے اور پانی یہاں پر میں اس میں یوز نہیں کروں گی کیونکہ اب ہمیں ٹومیٹوز کو اچھے سے بھون لینا ہے اس پیوری کو اس لیے یہاں پر زیادہ پانی استعمال نہیں کریں گی دوسری طرف پان میں میں نے مسترد آئل کو ہیٹ کر لیا اور اس میں 200 گرامز آنین کو چھوپ کر کے ڈال دیا اور اس طرح سے اس کا برشتہ بنا کر تیار کر لیا اور بس یہ جو اب ہیٹڈ آئل ہے اس میں آدھ کریں گے کچھ مسالے جس میں میں نے استعمال کیا ہے ایک بڑی لائچی دو چھوٹی لائچی ایک چکر فول کچھ سنم سٹیکس اس کے ساتھ میں ہی دو تیز برتے ہیوز کیے ہیں اور ایک چکر فول انسانی چیزوں کو آئل میں ڈال دینے کے بعد اس کے اوپر سے میں ٹومیٹو پیوری ڈال دوں گی اور یہاں پر ٹومیٹو اچھے سے بلینڈ نہیں ہو پایا تھا تو میں نے اسے ایک دفعہ اور بلینڈ کرنے کے لیے رکھ دیا ہے اور بچی پیوری کو میں نے تب تک کے لیے اس میں ڈال دیا ہے تو یہاں پر اکثر آپ نے یہ چیز نوٹس کی ہوگی جب ہی بھی ہم بٹر چکن بناتے ہیں یا پھر گریوی بناتے ہیں کسی بھی چیز کی ایک وقت آتا ہے کہ وہ اتنی زیادہ سپلٹ ہونے لگتی ہے کہ ہر طرف پھیل جاتی ہے اور پورا کچھن گندہ ہو جاتا ہے اس لیے میں نے ٹومیٹو کو پہلے ہی کور کر کے اس طرح سے آئل میں ڈال دیا اب میں اسے کور کر دوں گی اور جب تک کہ یہ اچھے سے فرائی نہیں ہو جاتا ہے یہ پیوری تب تک کہ ہم اسے اسی طرح سے چھول دیں گے یہاں دوسری طرف میں نے کچھ پینٹس، تھوڑے سی کیشیوز، خشکی دانے اور اس کے ساتھ ساتھ میں ہی تھوڑا سی ڈیسیکیٹڈ کوکونٹ لیا ہے ان ساری چیزوں کو سین بینڈنگ جار میں آٹ کریں گے جس میں ہم نے ٹومیٹوز کو پیسا تھا اور اس کے بعد ہم اس میں تھوڑا سا یہ جو ہم نے انین کو فائی کر کے رکھا تھا یہ ٹال دیں گے سارا اس کے بعد تھوڑا سا اس میں پانی رال کر اس طرح سے ایک سمودھ بیسٹ تیار کریں گے اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کور کر کے بنا رہی ہوں میں اس لیے کیونکہ یہ بہت زیادہ باہر آتا ہے اگر اسے اپن کر کے ہی بنائیں گے پھر اس کے بعد اب آتی یہ پرشی کوکر کی باری تو یہاں پر ٹوینی منٹس کمپلیٹ ہو گئے تھے چکن کو مارینیٹ کرے ہوئے اور بس اس کے بعد میں نے ایک پرشی کوکر ہیٹ کر لیا اس میں آٹ کر دیا چکن جو گریوی تھی اسے بھی ڈال دیا جو ابھی ہم نے وائٹ پیسٹ تیار کر کے رکھا تھا پوپ اس ہیٹس کے ساتھ انہیں بھی اس میں ڈال دیا اور وہی دوسری طرف جو ماری ٹرمیٹوز تھے وہ بھی بلکل تیار ہیں اس طرح سے پیوری جو ان کی ہے وہ فرائے ہو چکے اچھے سے تو بس اسے بھی ہم اس میں ہی ملا دیں گے اور ساری چیزوں کو اس طرح سے کرنے سے بہت جلدی کام ہو جاتا ہے اور بلکل پتانی چلتا ہے کہ آپ نے کتنی یونیک دش بنا کر تیار کی اور اتنے کم وقت میں جیسے لگتا ہے کہ پورا دن کی محنت کے بعد یہ کھانا بن کر تیار ہوا ہوگا اور بہت زیادہ ڈیسٹی بنتا ہے آپ بھی ضرور رائے کیجئے گا پھر یہاں پر میں نے اس میں یہ 2 تی سپونز فریش کریم آٹ کر دی ہے اس سٹیج پر آپ چاہیں آپ بٹر بھی یوز کر سکتے ہیں میں نے یہاں پر فریش کریم یوز کی ہے بس اسے بھی تھوڑا سا مکس کر دیں گے گریوی کے ساتھ اور اب ہم اسے کریں گے کھور ایک دفع ہے جس کو چیک کر لیں اس طرح سے چکن کو ایک بار میں نے اٹھا دیا تھا بیچ سے کیونکہ یہ ہو سکتا ہے یہ نیچے سے لگ رہا ہو ویسے یہ اتنے ضروری نہیں ہے کہ یہ چپک جائے گا تہلے سے لیکن پھر بھی اپنے ایک بار پرکواشنز کے دور پر آپ نے اس کو چیک ضرور کر لینا ہے کہ یہ لگ تو نہیں رہا ہے پورٹ میں بہت زیادہ کہ ایک سائٹ سے جل جائے تو ایسا کچھ بھی نہیں تھا اچھی خاصی گریوی ہے اور اس کے ساتھ یہ بہت سانی کے ساتھ ککھ ہو جائے گا تو یہاں پر میں نے اس میں سے یہ سپچولا کو ریمووو کر لیا ہے اور اب ہم اسے کریں گے گارنش کچھ پدینہ کی پتی کے ساتھ یہاں پر میں پاس منٹھ لیپس پڑھی ہوئی تھی تو میں نے وہی اس میں یوز کی ہے اور اس کے ساتھ اس کا فلیور بہت اچھاتا ہے اگر آپ کے پاس یہ ہوں تو ضرور ڈالیے گا کواریانڈر لیپس تو الگ ہی ہیں لیکن اس ریسپی میں آپ منٹھ لیپس کا ہی استعمال کیجئے گا تو بس اب یہ اس میں کیچپ دالنا رہ گیا تھا تو میں نے لاسٹ میں وہ بھی آٹ کر دیا یہاں پر میں نے چلی سوز بھی آٹ کیا ہے اور ٹومیٹو سوز بھی ڈالا ہے تھوڑا تھوڑا سا تقریباً یہ 2 ٹیبل سپون ہوں گی دونوں چیزیں اور 2 ٹیبل سپون دھال کر بس آپ نے اسے کور کر دینا ہے اور ہم اسے ہائی فلیم پر ایک ویسلان تک پکائیں گے اور بس پھر اس کے بعد یہ چکن بلکل تیار ہے پھر ہمیں اسے بلکل بھی کوکنی کرنا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں بریزل ابھی میں آپ کو اسے دوڑ کر بھی دکھاتی ہوں کتنا زیادہ یہ کیمی اور تیسٹی بنائے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کو جس کا تیکشیر بہت زیادہ اچھا بنائے ضرور رائی کیجئے گا اور اتنی کام ہے فورس کے ساتھ اور ریسی بھی پسند آئی ہو تو لائک ضرور کیجئے گا اور اسی طرح کی اور انٹرسٹنگ ریسیپیز کے لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بہل ایکن کو ہیٹ کریں ایسے کے لیٹسٹ ڈیوٹس اپ دکھاتی آپ کو کبھی بھی missenہ کریں اور یہاں یہ مطبیری ہی ہے ایسے کے لیے دیکھے들 میں آپ سے ایک انٹرسطنگ ریسیپی کے ساتھ سبسکتا ہے اللہ حافظ ایسے کیرے با بائی یا سوار یا سواری مجھے